حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا نے زمین پر مسکلوں بھری زندگی گزاری کھانا آسانی سے نہیں ملتا تھا پہلے کے مقام کی طرح نہیں انہیں زمین پر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے روٹی کپڑا اور مکان بسکلی ان کی ذمہ داریوں میں دب کر رہے گئے انہیں جنگلی جانوروں سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا تھا جو جانور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھٹک رہے ہوتے تھے لیکن سب سے بڑی پریسانی جو حضرت آدم علیہ السلام کو لگاتار جھیلنے پڑتی تھی وہ تھے سیطان کے بسکل سیطان اپنے وعدے پر قائم رہا اور انسان کو اپنی بری سرگوشیوں سے پریسان کرتا رہا پھر بھی آدم علیہ السلام مستقل رہے اور اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ وہ کامیاب ہوں ایسی نسل پیدا کریں جو اپنے فرض پر قائم رہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کریں